اسلام علیکم ویبرز کیسے آپ سوال بلوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا اور انشاءاللہ عید بھی بہت اچھی گزرے گی تو میرا تو رمضان الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا ویو جو کہ ہمارے بیٹروم سے آتا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا کمیٹس کر کے بتائیے گا تو آج کا ویلوگ جو ہے آپ لوگوں نے دھامنل تو دیکھ لیا ہوگا کہ میری جی پیاری امی نے بھیجے ہیں مجھے کپڑے عید کے لئے تو یہ ہے میرپ کا ڈریس تو یہ کافی اچھا تھا تو یہاں کے ویدر کے حضاف سے مجھے اسے نیچے ہائی نیک پنانی پڑے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایمبرائیٹری ہوئی ہوئی ہے اور اس کے کولر پر لیس بھی لگی ہے اور اس کے نیچے لیئرنگ ہوئی ہوئی ہے نا نیٹ کی نیٹ ہے اور سیمپل جو لون کا کپڑا ہوتا ہے پتہ نہیں گوٹن کا ہے تو وہ لگا ہوا ہے تو مجھے کوئی اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے تو خیر یہاں پہ یہ ہاں آئی تنک لون ہی ہے تو یہ لون ہے اور نیچے یہ لگی ہوئی ہے نیٹ اور اس سے اوپر بھی تھوڑی سی لگی ہوئی ہے نیٹ ٹھیک ہے اوپر والی طرف بھی کیونکہ فلیئر آ رہی ہے نا اس میں تو کافی اچھا لگ رہا تھا یہ پروگ اور انشاءاللہ میں اس کو ہائنک پنا کے تو پھر اس کے ساتھ پناوں گی اور میرپ کو بھی کافی پسند آیا تھا تو یہ تھی اس کے ڈریس کے لک اور اب چلتے ہیں میرے ڈریس اس کی طرف تو یہ تو تھا جی ایکسائٹمنٹ میں دیکھنے کا حال تو ہم نے تو پریس ہی نہیں کیے پہلے ہی میں نے کہا ویڈیو بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیتی ہوں تو یہ ٹراؤزر تھا تو کپڑے پریس نہیں ہیں تو معذرت اس کے لئے کیونکہ پریس تو ہوا ہوئے تھے لیکن جو سامان لے کے آئے ہیں بھائی ان کے سامان میں آکے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے چو بھائی پاکستان سے ہیں وہ لائے اور اسی حالت میں لے کے آئے ہیں اور یہ ہے کیا کہتے ہیں شرٹ ڈوبٹہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے چاروں طرف اس کی لیس لگی ہوئی تھی اور اس کے دامن پہ لیس لگی ہوئی اس طرح سے اور اس کی شرٹ کے نیچے اس طرح سے کپڑا جو ہے وہ لگایا ہوئے جسے کہ دامن جو ہے وہ تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے اور ہوا وغیرہ سے کم ہی اڑتا ہے نا لائے کھلکی سے ہوا لگتے ہیں اور کپڑے اڑنے لگ جاتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تھوڑا دامن ہیوی ہو جاتا ہے اس طرح تو اس کا پرینٹ کافی اچھا تھا اور یہ تھا کھاڑی کا ڈریس تو اس کے اوپر ساری گلے پہ امرائڈی ہوئی ہوئی ہے اور باقی جو ہے نا میں نے سلیفز پہ اور ادھر جو ہے نا امی کو کہا تھا کہ لیس لگوا دینا نا تو انہوں نے لگائی ہے لیس ٹیلر سے کہہ کے اور یہ ہے اس کی سلیفز جو کہ ہے اس کے اوپر بھی چونٹے دی ہوئی ہیں فرلز کہہ لے آپ تو یہ تھی ایک ڈریس کی فائنل لک اور جو مین ڈریس ہے وہ میں آپ لوگوں کو اب دکھانے والی ہوں تو ابھی ریڈی تو یہ میں سیکنڈیر پہنوں گی اور فرسٹی والا ڈریس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتی ہوں تو میں سوچ رہی تھی کہ پہلے اس کی فائنل لک دکھا دوں آپ لوگوں کو اس کو کر دی ہم نے تھوڑا سا پیچھے تاکہ ہم اپنا دوسرے ڈریس جو ہے وہ دکھا سکے آپ لوگوں کو اور یہ دیکھیں ایڈ ڈریس پہ لکھا ہو ایڈ ڈریس آگئے بھئی ایڈ پہ کیا پہننا ہے یہی پہننا ہے ایڈ سے کچھ دن پہلے آیا لیکن آپ لوگوں کو ایڈ سے ایک دو دن پہلے یہ ویڈیو میں لگی کیونکہ میرے بیٹ میں تبیت خراب ہو گئی تھی as i told you in last vlog تو یہ یہ تھا ڈبٹا اور یہ بہت ہی پیارا تھا اس کے پر بھی ہر طرف جو ہے وہ لیس لگی ہوئی تھی تو یہ تھا اس کا ٹراؤزر جس کی حالت جو ہے وہ بہت ہی بوری ہو رہی ہے اس ٹائن میں پریس نہ ہونے کی وجہ سے پریس جو ہے وہ اس کے ساری خراب ہو چکی ہے اور سوپر بنا کے انہوں نے دیا ہے انہوں نے بیک میں ایسے ڈال دیا ہوگا اوپر سمان آکے تو اس طرح سے کچھ اس کی حالت ہو چکی ہے تو یہ ہے ڈریس سیکنڈ والا اور اس کا گھلے پہ جو ہے وہ بین بنا ہوا ہے اور نیچے اس کے جو ہے نا وہ ساری کڑھائی ہوئی ہوئی ہے آپ کہلیں بیڈز ورک ہے اور اس کو کہتے ہیں 3 ڈی ورک نا اس کو میں آپ کو کلوس کر کے دکھاتی ہوں تو اس میں جو ہے نا یہ اس کے سلیوز ہیں اس کے اوپر ساری ایمبرائی ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا دامن اس کا دامن کافی ہے بھی ہے اور اس کے اوپر 3 ڈی ورک ہوا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور سیکوینس بھی لگے ہوئے ہیں اور 3 ڈی فلاور بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو میں کلوس اپ کر کے دکھا رہی ہوں یہ نا ایک کیج کیج ڈیزائن ہے کیج بنا ہوا ہے اگر آپ لوگ اور سے دیکھیں تو یہ ایک کیج بنا ہوا ہے نا تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ سٹالر بھی انہوں نے بھیجایا تاکہ میں پہن سکوں ایزی لی ایت پہ اور باہر بھی جا سکوں تو اس طرح سے جی تھی فائنل لک اس ڈریس کی آئی ہوپ یہ کیج آپ کو اب نظر آیا ہوگا آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے وہ میرا ایت کا ڈریس بہت اچھا لگا ہوگا ٹھینک یو امی جان اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو دیکھی رہی ہوں گی دیکھیں گی تو ضروری انہیں میں کہتی رہتی ہوں ماما میری ویڈیو آئی آپ دیکھ لینا تو دیکھ کے وہ ہسیں گی بھی تو یہ تھی ہماری پہلے ڈریس کی لکھ اور وہ تھی ہماری سیکنڈ ڈریس کی لکھ تو میں نے حضبن سے کہا کہ آپ پکڑ لیں اس طرح اور میں دکھا دیتی ہوں آپ میں پہن کے تو دکھانے سے یہ ایت کا ڈریس ہے تو میں ایک دفعہ ایت بھی پہنوں گی تو آج جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ بھی لوگ مل جائے گا ہم لوگوں کی کل ایت ہوگی کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا اچھا بلوگ شیئر کروں گی بلوگ تو میں نے کافی زیادہ بانا لیے تھے لیکن ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اپلوڈ کرنے کا تو یہ جی ہمارے شوز آ گئے ہیں میرے میرے آئی مین سٹائل ہو کے تھے یہ کچھ اس طرح سے ان کی لکھ تھی تو کافی اچھے تھے مجھے تو اچھے ہی لگے آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائے گا آپ لوگوں کو کیسے لگے اور کچھ جوڑے بھی ممہ نے بھیجی تھی تو یہ تھے ایرنگز میرے ڈریس کے ساتھ جو میں نے عید کے فسٹے پہننا ہے لائٹس کلر تھا نا اس کا تو اس کے ساتھ کافی اچھے لگیں گے تو یہ تھے لائم لائٹ کے کافی اچھے لگ رہے تھے مجھے اور یہ ایک بریسلٹ ہے اور آپ لوگ بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آپ لوگوں کی عید کی شوپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی یا نہیں ہوئی اور یہ ہمارا ایک عدد کیچر ہے چونکہ یہ بھی پاکستان سے آیا ہے پاکستان کے ہر کپڑے واقعی اچھے ہوتے ہیں آپ یہاں پر جتنے مہنگے لے لو نا بس حال کوئی نہیں ہوتا بھول نکلاتی ہے سپیشلی ونٹر ڈریس پر تو یہاں پر جو ہے اتنا پیارا یہ کیچر مجھے لگا ہے تو میں سوچ رہی تھی اسے فرسٹ ہی پہن لوں گے کیونکہ یہ میرے ڈریس کے ساتھ کافی میچ کھڑے گا بعد میں تو ظاہر ہے جب گیسٹ آئیں گے تب تو مجھے ہجاب ہی لینا ہوگا پہلے تو میں اپنی ویڈیو شیڈیو ایسے ہی بنا لوں گی بچے سچر کر بھیجنے کے لئے تو یہ ہمارا ایک بریسلٹ تھا جو کہ اگین لائم لائٹ سے تھا اس کی پرائس تھی 500 اور یہ بھی کافی اچھا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے اید کے ٹریس اچھے لگے ہوں گے اور میں پہن کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اید کے فسٹے جو ہے ہمارے کے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں ہزبن کے کھولیکس تو اس کے لئے جو ہے مجھے پہلے سے پریپریشن جو ہے وہ کرنی پڑھ رہی ہے اور میں اید کا ویلوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ مینی ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا تو یہ تھے میرب کے کچھ ڈرسیز جو ہم لائے ہیں ڈن سے اور اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جلد تو فور ٹو فائی میرے پاس بنی ہوئی پڑی ہے میں نے کہا اب تو رمضان جا رہا بھائی شیئر کر لے تو یہ اس کے ایک ہڈی تھی کیونکہ یہاں ابھی ویڈر کافی تھنڈا ہے سپرنگ تو سٹارٹ ہو گیا لیکن بٹ سٹیل کافی زیادہ تھنڈ جو ہے وہ ابھی تک ہے تو میں اس کے لئے ٹی شرٹ بھی لے لیا ہے تو مجھے لگ رہا تھا یہ کافی چھوٹی ہے تو ہم لوگ اس کا سائز جو ہے وہ چینج کروا لیں گے ہزبن کہہ رہے کہ یہ تو چھوٹی ہی لگ رہی ہے یہ ایک دو بار واش ہوگی تو یہ چھوٹی ہو جائے گی کیونکہ ہماری ہوشنگ مچین میں کپڑے جو ہے وہ کافی زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اب ہمیں ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے بڑے لے لیں تو اس وجہ سے نا اور میرے کپڑے آپ لوگوں نے دیکھا ہوں کافی کھلے ہوں گے کیونکہ میں پہنتی ایسے ہوں لوس لوس سے نا تو اس وجہ سے شہائیت آپ کو لگ رہا ہو تو یہ تھا میرب کا سیکنڈ ڈریس سویچھٹ تھی یہ اور اس کے پرائس تھے 15 یورو اور پہلے پرائس تھے 8 یورو تو میرب کے ہم نے لیے تھے شوز بھی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پہلے ایک ہم لائے تھے اس کے شوز تو اسے یہ بھی پسند آ رہے تھے تو اس نے کہا ماما میں نے یہ بھی لینے رینبو شوز ہیں رینبو میں نے کہا اچھا چلو بھائی لے لو آپ ہی لے لو تو اس کی پرائس ہی 8 یورو اور یہ بھی کافی اچھا شوز تھا اس نے اپنی پسند سے لیا اور میں نے کچھ ٹراؤزر شرٹس لینے تھے اپنے نائٹ ویر کے لیے تو نائٹ کے لیے تو تو ویسے تو میں گھر میں بھی بین کے پڑھتی رہتی ہوں ڈے ٹائم میں بھی تو ایک یہ تھا یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اور ایک میں نے بلیک کلر کا لیا تھا تو وہ بھی کافی اچھا تھا تو یہ میں نے میڈیم سائز کے لیے تھے ٹین ٹین یورو کے تھے یہ اور یہ بھی میں نے ایک اپنی ٹی شرٹ لی تھی جو کہ میں ایزیلی گھر میں پہن سکو تو پہلے والی شرٹس جو ہیں وہ کافی چھوٹی ہو چکی ہیں ان کو پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی لینٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے کھولی تو وہ ہے ہی لیکن لینٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے پہنتے ہوئے عجیب لگ رہی تھی تو میں نے کہا میں اپنے لیے کچھ اچھی سی شاپنگ کر لوں تو یہ تھی ہماری دوسری شرٹ تو یہ بھی کافی اچھی تھی اس کے پرائس تھے سیون فور یورو اور دوسری والی کے بھی فور یورو اور فور یورو پاکستانی کتنے ہوتے ہیں اچھا یار ویسے آپ لوگ مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے شیئر کرنے میں کچھ ہوتا ہے کیا آپ لوگ مزے سے دیکھ لیتے ہو شیئرنگ تو ہے بلکل بھی نہیں کرتے ہو یار اتنی محنت سے میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتی ہوں آپ لوگ پلیز شیئر تو کر دیا کرو پتہ نہیں کیسے ہو میں اتنی محنت کرتی رہتی ہوں میں تو ویوز ہی نہیں آتے کوئی سبسکرائبر ہی نہیں آتے کتنی بوری بات ہے آپ لوگ چپ کر کے دیکھ لیتے ہو اور پھر کمیٹس بھی نہیں کرتے ہو آگے سے کوئی بہت کم مجھے کمیٹس آتے ہو اور بہت اچھے اچھے آتے ہیں یار کمیٹس کر دیا کرو نا پلیز اور یہ جو ہے وہ میرے ہزبن کی شرٹس تھی اور ٹراؤزر تھے ایک جو ہے وہ میں نے اپنی ٹائٹس لی تھی i think یہ وہ تھی اور یہ ایک اور میرا جو ہے وہ ٹریس تھا پی جے تھا پی جے پی جے سٹ تو اس کے پرائز بھی جو ہے وہ ٹین یورو تھے لیکن جب میں نے ان کو بعد میں پہن کے دیکھا تو اس کے ٹراؤزر بہت بڑے تھے اور شرٹس چوتی تھی اکی جی بائی